سلسلہ چل نکلائے نا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے میڈیا سے آواز اٹھانے کے بعد ہر معاملے میں یہ صرف کیڈناپنگ کی بات نہیں ہے ہر معاملے میں لوگ سوچتے ہیں ایون ڈیوورس کا خدا نہ خاصہ معاملہ ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پہ آکے بات کر لی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا ہماری ترغیب یہ نہیں ہونی چاہیے اس دن بھی بھی ایک چیز ہم نے بسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں دو چیزیں ایک تو ہمیں اس پہ کنٹینیوز ڈی اویرنس دینی ہوگی لوگوں کو یہ اویرنس والا جو ہے نون سٹاپ طریقے سے چلتا رہنا چاہیے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو معاشر کے ہر فرد کو محملے دار کو کہ اس پہ اویرنس ہو ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کس سے کتنی دیر بات کرنی ہے کتنے ڈسٹنس سے بات کرنی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں بچوں سے بگلگیر ہو جاتے ہیں تو اس کو وہاں پر روکا جائے یا ان کو ان کے اپنے باڈی پارٹس کے بارے میں یا دوسری چیزوں میں یا سکولز میں کالیجز میں اس پہ کیریکولم میں چینجز لانی چاہیے نمبر ٹو یہ ہے کہ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی اس کا پوست سینیریو ہوتا ہے ابھی تو یہ بچی ریکاور ہو گئی الحمدللہ لیکن اس کا پوست سینیریو یہ ہے کہ دیکھیں اس کا جو ایک سیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے نفسیادی اثر ہوتا ہے وہ اس بچی پہ نہیں جاتا ہے بچی کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس پہ جاتا ہے مولے داروں پہ جاتا ہے دوسرے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پہ جاتا ہے تو یہ تمام اس کو بھی ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چلیں انہوں نے حمد کی اور آپ تک پہنچے پی جی بی تک پہنچے اور یہ ہائی لائٹ ہوا جس کروں گا کہ اسٹیٹ کو جو ہے اس میں خود مدعی بننا چاہیے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس ہیں یا انہوں نے مدعی بڑتے ہوئے بھی ججت کرتے ہیں یا ان میں ڈر و خوف ہوتا ہے یا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تو ایسے معاملات جو ہیں جس میں اسٹیٹ کو خود مدعی بننا چاہیے اور اس کو بڑا فاسٹ اور ٹریک ریکارڈ پہ یعنی اس کے ٹرائل بہت فاسٹ ہو ریپڈ ٹرائل ہوں جیسا بھی یہ مارڈل کوٹس کا انہوں نے کانسپٹ دیا ہے تو یہ کیسز ایسے ہیں جو ان کیسز میں چلائے جائیں جس کا ایمیجیٹلی ہمیں ان کو جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو عبرتناک سزا دے سکے اور وہ ہی سزا کی بات ہو رہی تھی کہ سزائیں جب ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں بھی لیکن وہ اتنا پرولونگ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں تک سلو ٹرائل ہوتا ہے بہت سلو ٹرائل ہوتا ہے پولیس کی انیمیسٹیگیشن ایویڈینسز میں سونا دوسری چیزیں میں سونا اور پھر ہمارے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم وٹنس نہیں بننا چاہتے ہیں بہت سے معاملات میں کیونکہ ہمارے اس میں اپنے کانسانت یا ڈر اور خوف ہے اگر ہمارے کانون کی مضبوطی اس لیول تک پہنچ جائے کہ ہم وٹنس کو بھی ایک پروٹیکشن خرام کی جائے تو اس کے بعد میرے خاندر بہت سارے لوگ کھل کے کام کرنا چاہیں گے کھل کے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ لوگوں کو برائی سے تکلیف بہت ہوتی ہے وہ اس پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں بچے اور فیملی ان کے ذہن میں آ جاتی ہے وہاں وہ پیچھے ہٹ جانے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں یا آیا صاحب کی کالر اسر آپ کنچی کی جگہ اسلام علیکم یا آیا صاحب اسلام علیکم مسترد کیا جی ٹھیک چاہاں کاللہ کا شکر آپ بتائیے تمام مہمانوں پر آپ کو سلام ہو آلیہ بھائی خوصوصی سلام ہو بات یہ کہ آپ تو سب سے پہلے تو ممارک ہو آپ تو بیسی اتنا concern رہتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ماشاءاللہ اور پھر آپ کے ٹلیٹ فرم سے چیز اٹھی اور ان کی بچی کے لئے بہت بڑا credit میری پوری ٹیم کو جاتا ہے بلکل بلکل آپ سے ٹیم بلکل میں نے تو دیکھا ہے آپ کی ٹیم کے ٹیم کی طرح ہے اور بڑے مصلاب پیسن سے آپ لوگ بہت دوسرے کے ساتھ میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیتھا نے ایک بات کی کہ یہ واقعات ہو جاتے وہ تو آپ نے ریکاری کرلی اچھا کیا لیکن اس کی پیرونشن کیا ہے پیرونشن نہیں ہو رہی میں اب ایک مثال دوں پلکے اس کے زیادہ کام کرنے اب دیکھ کسور والا کتنا بڑا واقعہ اس کے بعد اور چارے واقعہ ابھی بھی پنجاب میں میں نے ابھی بھی لکھا پنجاب کے کچھ علاقوں میں بچوں کے ساتھ جاتی کر کے پورنگرافی بنائی جاری ہے مطلب اتنا بڑا چیز کھلنے کے بعد بہت بڑا ایریا بھی اس کو آپ نہیں کور کر پا رہے ہیں یہ سوالیاں نشان ہیں لیکن اس سے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں میں کہیا آپ کیا آپ نے بڑی پیاری بات کی میں بھی بہت ساری چیزیں کرنے کے تیار ہوں میں فالا اپ کرنے کے لئے تیار تھا میرے دوست کے لئے باتیو آپ کو پتا ہے گونیاں لگی لیکن وہ خود پیچھے اٹھ گئے وہ کیونکہ گواہی کے لئے کو آنے کے لئے تیار نہیں تھا تو بھائی میں کیسے پھر آگے بڑھوں گا آپ کیسے آگے بڑھیں گی بجا یہ ہے اس سے میرا سواہ یہ ہے کہ جو لوگ کی گواہی دینا چاہتے ہیں ان کی پوٹیکشن سے آئے اور ان کی اگنسٹ کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو وہ بیچارے آنے پاتے یہ ایک میرا کوئیسٹن ہے ویٹنس پروٹیکشن ایکٹ تو ہے ہمارے ہاری چیز کا لوگ ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے ویٹنس پروٹیکشن ایکٹ میں تو بڑا کچھ ہے بچوں کے لئے اور فیملی کے لئے جو ویٹنس ہوگا اس کے لئے کافی کچھ ہے بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے امپلیمنٹیشن نہیں ہے وہ کوٹ سے آرڈر ہوتا ہے میں یہ بردر کے ایک بات میں ایک ایک ایڈ کروں گا یہ جو پرونوگرافی کی بات کر رہے تھے ہیں آپ جب یہ زینب کا واقعہ ہوا تھا تو نیر ٹو زینب یعنی کسور کے قریب ہی یہ بہت بڑا ایک سکینڈل جو ہے انارث ہوا تھا پرونوگرافی کا اب آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی پھر ان کے ویڈیوز بنا کے پھر آگے بیچے جاتے ہیں آگے اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کیوں میں شیئر کروں کبھی آپ ہائیوے پہ جائیے گا اور لانگ ڈرائیس پہ جائیے گا روڈ پر اگر آپ ذرا سی آنس پری رکھیں گے ایک تماشا دیکھئے گا کہ وہ لوگ جو پورے سسٹم کے تحت جاتے ہیں کسی بھی غلط ایکٹیویٹی کے لیے ان کے لیے وہ ساری جگہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور وہ نکلتے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو عام ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی مسئلہ نہیں انہیں روکا بھی جاتا ہے ان سے ساری انکوائری بھی کی جاتی ہے جب میرے پاس سارن برنی ٹرسٹ پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران سے کوئی بندہ بیٹا ہے بچ میں اور جب اس کی آنکھ کھلی ہے وہ صدر میں تھا اور اس کو راستے بھی نہ کسی نے روکا نہ کسی نے اس کو اتارا نہ اس سے کوئی پوچھ گت کی اور یہاں آکے اس کو پتہ چلتا ہے اب میں کہاں جاؤں اور واپس کیسے جاؤں تو وہ ساری برنی ٹرسٹ آتا ہے جہاں پوری لیگل ایر ملتی ہے ساری چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے تو یہ ہیومن ٹرسٹکنگ ہوئی ہے سمگلنگ ہوئی ہے کوئی بھی کہا ہوا جب پوری چین بنی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا آم بندہ جگہ جگہ رکھتا ہے اس کی ایک ایک چیز کی چیکنگ ہوتی ہے اور جو سسٹم جو اس چیز کو توڑ رہے ہیں جو اپنے مقاب سے داخل کر رہے ہیں ان کو بقاعدہ کھولے جاتے ہیں درواسے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو قریب بیٹھے ہوں گے کیونکہ آنکھوں دیکھی چیز ہے ان کی مٹھی میں پیسے پیسے نظر آتے ہیں تھوڑے فاصلے پر وہ گاڑی ہوتی ہے جو اس کے لیے ہے کہ جس نے پیسے نہیں دیئے اس کی انویسپیگیشن ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہاں ہمارے وہ لوگ جو اپنے فرض کو سمجھتے ہیں میں نے ان ٹیمز کو بھی دیکھا ہے جو بہت کوئی ایکشن کرتے ہیں اور جو مخبری پر ان لوگوں کو جو ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں انہیں پکڑتے بھی ہیں ان کو سزا بھی دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں لاؤ کو انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے لیکن دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں کہانی کا یہ رکھ ختم ہونا چاہیے ٹرافیکنگ کا اور وہ والے رکھ یعنی خاص و عام کا تصور ختم کر دیتے ہیں قانون سب کے لیے چاہے وہ گاڑی کسی بہت بڑے آدمی کی ہے یا بہت بڑی گاڑی ہے وہ جیپ ہے یا عام مند ہے جب آپ پریچ کر رہے ہوں سب کو ایک اور پلس ایک عام سا سپاہی بھی